بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ایک چمچ چینی ہے چینی پہ ہم نے سابود ڈال دی اس میں ایک کپ دودھ ہے یہ ہم نے اس میں سارا شامل کر دیا اور باقی ہم نے تھوڑا سا نیم گرم پانی لیا ہے ہم اس کی ڈو بنائیں گے نہ زیادہ سک نہ زیادہ نرم یہ ہم نے دو بنا لیے اب اس میں دو چمچ جتنی اوئل ہے ڈال کے ہم اس طرح پھیلا دیں گے کم سے کم کم سے کم 20 سے 25 منٹ ہم اس کو رکھیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سیٹ ہو جائے جب تک ہم ہمارے کوفتے بنا لیتے چکن کے سب سے پہلے ہم نے آدھی چھوٹی چمچ نمک لیا آدھی چھوٹی چمچ چائنیس نمک لیا آدھی چھوٹی چمچ ہم نے لیا پیساوہ گرم مسالہ آدھی چھوٹی چمچ لیا ہم نے لسن پوڑا آدھی چھوٹی چمچ ہم نے لیا ہے وائٹ میرچیں اب بلیک پیپر بھی ڈال سکتے ہیں بس کچھ بھی نہیں ڈالیں گے بس ہم اس طرح اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اب اس کو تھوڑا سا مکس کرتے ہیں اب اس کے اندر ہمارے پاس چاولوں کا آٹا ہے یہ ہم نے دو بڑے چمچ لیا یہ والی دو بڑی چمچ اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں یہ ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب یہ ہم بنا تھوڑے پیڑے لے کے یہ دیکھیں کوفتہ بنا لیں گے اس طرح کر کے بڑے چھوٹے آپ لوگوں کا جتنا بھی دل کریں پس یہ سائز ہم رکھیں گے اس طرح اس طرح کر کے ہم سارے ہمارے کوفتے بنا لیں یہ ہم نے سارے ہمارے چکن کوفتے بنا لیے اب ہنا چھوڑا جلایا اور چھوڑا رکھ دی اب اس میں چھوڑا بلکل ہم زیادہ تیز نہیں ہونا چاہیے تیل ہمارے بلکل نورمل ہو اب ہم سارے اس میں ڈال دیں گے پانچ منٹ ہم ایک طرف پکائیں گے پانچ منٹ ہم ایک طرف پکائیں گے اسی طرح ہم سارے ڈال دیں گے اسے اندر یہ دیکھیں یہ ہمارے چھ سے سات منٹ ہو گئے اور بہت مزے کہ ہمارے چکن کوفتے تیار ہو گئے اب ہم چھوڑا بند کر لیتے بس ہمیں اس طرح کا کلا لکھنا بس ماشا اللہ ماشا اللہ اندر سے اچھی طرح پک گئے اب ہم اسے نکال لیں گے اب اس کو نکال کے بس ہم اس کو رکھ دیتے ہیں یہ پاندرہ سے بیس منٹ ہو گئے اور ہماری دو اچھی طرح پھول گئے اب ہم اس کو اچھی طرح ہلکے لکے ہاتھ سے پیڑا بنا لیں گے بس ہمیں ساتھ پورا لیں گے اور ہمارے پیزا اس کو بڑا بنایں گے اب اس طرح کہ ہم نے ایک ٹریلی اس پر ہم نے اوائل لگا کے اس کو گریز کر دیا اب اس پر ہم نے ہمارا پورا پیڑا رکھا پورا ہم نے اس کو پورا ہم نے پھیلا دیا پورا ادھا کلو ہمارا میدہ تھا یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں ہم نے اس طرح کی کوئی ڈنڈی ہو اس طرح کی نا اس کو اس طرح نا تھوڑا سا یہ دبا کے نا اس طرح بند کر لیں گے ڈیزائن بنا لیں گے اس طرح کر کے پورے میں بنا لیں گے ہم نے ڈیزائن بنا لیے اب یہ کٹا رہنا یہ اسے ہم نا اس کو ہلکے ہلکے سے نا اس طرح اس طرح ہم کریں تاکہ یہ بھولے نہیں آپ لوگ کاٹے سے بھی کر سکتے ہیں کاٹوں سے یہ دیکھیں اس طرح یا اس سے بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ نا یہ دیکھیں یہ ہم نے اس پر ڈیزائن بنا لیا ہے اب ہم اس پر پیزا سوز ڈال دیں گے کم زیادہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اب اس کو پھیلا دیں گے ہم اچھی طرح اب ہم نے پیزا سوز بھی لگا دیا اب یہ تھوڑی سی شملہ میرچ ہے یہ اب اس کو اس طرح لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح لگا دیں گے یہ بھی لگا دیا اب یہ تھوڑی سی مزریلا چیز ہے اس کو ہم تھوڑی تھوڑی سی ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ بھی ہم نے لگا دیا اب ہمارے پاس یہ چکن کوفتہ جو بنائے تھا ہم نے اب ہم اس کو اس طرح لگا دیں گے لائن سے اس طرح کیا سیٹنگ سے لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے کوفتہ لگا دیے اب ہم تھوڑی سی اور مزریلا چیز اس پر ڈال دیں گے اب ہمارے پاس یہ کالے زیتون ہے اب ہم اس کو لگا دیں گے دور دور لگا دیں گے یہ ہم نے زیتون بھی لگا دیے اب اس کے اوپر ہم اور تھوڑا سا پیزا سوس لگائیں گے اس طرح ڈال دیں گے اب ہم نے تھوڑا سا اوری گانو ہے ہمارے پاس ہم اس کے اوپر چھڑک دیتے ہیں اب کم سے کم ہم نے پتیلے کو بیک کرنے کے لئے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے کم سے کم کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہمارا پیزا بیک ہو جائے گا اس کے بعد ملتے جب تک ہم اس کو پتیلے میں بیک کر لینا ہے یہ ہمارا چکن کوفتہ پیزا بلکل تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی ریسی پیئے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں یہ ہم نے ہمارا پیزا بلکل یہ دیکھ لیا کٹنگ کر لیے دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی سری بلیٹ چیک کریں یہ دیکھیں بہت آسان کر کے بتایا گیا ہے بہت آسان کر کے سمجھایا گیا ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں ماشاءاللہ سے بہت مزے کی ریسی پیئے اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک سب کو اپنی عفض و عمال میں رکھیں آمین سمم آمین موسیقی موسیقی موسیقی